نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھار کھنڈ کی اور سے جہار انگے یوپی مصرہ انسائیڈ جھار کھنڈ پسٹا کھا میں جم سید پور سے اسٹوڈیو سے بول رہا ہوں اور آج میں راسی پھل بول رہا ہوں آپ کو 31 مارچ 2019 رویوار کا راسی پھل بتا رہا ہوں گرہوں کی ستھی ایسی ہے کہ آٹھ نمبر جس پہ پہلے گروہ رہا کرتے تھے گروہ آٹھ نمبر سے کچھ دینوں کے لیے 24 اپریل تک کے لیے کھالی ہو گئے ہیں گروہ آٹھ نمبر سے نکل گئے کل رات آٹھ وجے مطلب تیس تاریخ کے راتری آٹھ وجے گروہ آٹھ نمبر سے نکل کر کے نو نمبر میں آ گئے اور یہاں وہ زیرو ڈگری میں رہیں گے 24 تاریخ تک 24 تاریخ کو واپس پھر اس میں آ جا رہا ہے آٹھ میں وہ جیسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی چیز چھوٹ گیا تھا وہ چلے گئے نو نمبر میں پھر یاد پڑھا کیا رہے ابھی تو آنا نہیں تھا گلتی سے آ گئے then he is again coming back to 8 تو آٹھ نمبر میں جو جائیں گے نو نمبر میں جو جائیں گے وہ دھنو راسی ہے اور مول نقشت رہے اور جیرو ڈگری میں ہی یہ گھومتے رہیں گے 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ 14 تاریخ تک گرو چلتے چلتے اچانک کھڑے ہو جائیں گے 10 تاریخ کو اور اس میں ان کی ڈگری رہے گی 8 0 30 منٹس کچھ سیکنڈ تو 13 منٹ میں وہ پانچ یا چھ دن رہ رہے ہیں آٹھ نو دس اگارہ بارہ تیرہ چود یہ لگ بھگ چھ سات دن رہ رہا ہے چھ دن کے لیے گرو چلتے چلتے ایسے چلتے 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 تھم جائیں گے ارے ہم نے تو کچھ چھوڑ دیا گھر میں واپس چلو 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 بیک چلو پھر وہاں سے وہ بیک چلیں گے چودہ تاریخ سے بیک چلیں گے اور دس دن کے بھی تر وہ پھر واپس اپنے آٹھ نمبر میں آ جائیں گے یہ گتی ایسی رہی گی آٹھ سے نکلے یہاں سے چلے نو میں دھک گئے نو میں دھک گئے ان کو یاد پڑے کیا رہے ہیں ہم کو تو وہ اس میں آنا نہیں تھا گلت راستے میں ہم آگئے یہ تو گلت راستہ ہے چلو واپس ہو پھر واپس آ رہے ہیں اور یہ تاریخ ہے چوبیس تاریخ چوبیس اپریڈ لیکن جیسا میں نے کہا کہ گروہ تو بڑے گرہ ہیں ان کی چھوٹی بات بڑی بات سب مہان بات ایک ہزار چھو سو پرتوی کو جدی ہم گروہ کی کھول کے اندر میں ڈھکا دیں تو ڈھک جائے گا کتنا بڑا ہے انداز لگائیے سولہ سو گناہ بڑا ہے پرتوی سے اور وزن جیسے میں ایک جمپل دے چکا ہوں کہ میں جدی بیس بائیس کلو میرا جنم ویٹ ہے باڈی ویٹ ہے تو وہاں جاؤں گا تو بائیس ٹن ہو جائے گا ستر کلو وہاں بائیس ٹن ہو جائے گا تو اسپیسپک گریفٹی کتنی جاتا ہے کتنا تبرتہ سے وہ کھینچ سکتے ہیں جیسے پرتوی پر کچھ ہم پھیکتے ہیں تو وہ پرتوی اپنی اور کھینچتی ہے نیچے پہنچتی ہے ڈھیلا پھیکنگ تو اوپر نہیں جاتا ہے پرتوی کھینچتی ہے وہ نیچے آتا ہے تو پرتوی کا کھچاؤ ہے گرتوہ کرشن ہے جو بول لیجے تو اتنا بڑا گرہ اتنا بھاری گرہ آٹھ نمبر سے نکلا تو یہ تو ایک دم ہلکا ہو گیا کھالی ہو گیا اور نو نمبر میں پہلے سے سنی ہیں پہلے سے کیتو ہیں وہ وہاں پہنچے جیسے پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں میں کہاں آ گیا یہ تو میرا آنے کا جگہ نہیں تھا مجھے تو چار نومبر کو یہاں آنا ہے ایکچولی میں ان کو فائنلی چار نومبر کو یہاں آنا ہے نو نمبر میں اب یہ پہنچ گئے اور اتفاق سے اتفاق سے ابھی بیشو کا نقصہ جو ہے اوپھٹنے چڑھنے کی استطیم آیا ہوا ہے پورا آندولی تھے جگت پورا جگت آندولی تھے صرف ایک بیکتی کے نام پر نام نہیں لوں گا ہمارے پروسی دیس کا ایک بیکتی کی کارن پورا بھی سو آندولی تھے دھکا ہوا ہے تو ہوا نہیں لیکن ہے تو ایکسیڈنٹل ہو انسیڈنٹل ہو نوئنگ لی ہو لیکن ہوا اور ٹھیک اس کے آگے اس منگل کے آگے ایک راہو پڑا ہوا ہے جیسے منڈی کی اوپر میں چھاتا رہتا ہے تو چھاتا ہے راہو کا وشکہ چھاتا ہے اور تین نمبر ہیں ویسٹرن سائیڈ پسچم بھارت پسچمی بھارت یہاں پرابلم ہے دکشنی بھارت یہاں پرابلم ہے اور نو نمبر جس کو اسٹ بولتے ہیں وہاں سنی کےتو اور گروہ چلے گئے ہیں تو اسٹ ویسٹ اور ساؤت یہ بھی پرابلم کی بیچے فسا ہوا ہے نورت تو بہت پہلے سے فسا ہوا تھا یہاں پر چائنہ دس نمبر میں چائنہ یہ اسٹتی بنی ہوئے ہیں بشو کی اسٹتی ایسی بنی ہوئی ہے اور ایک بیکتی بسیس کے کارن ایک بڑا سمراجی بھی بسیس ایک بسیس سمراجی آنکھیں ترے رہا ہے ہم لوگوں کو تو یہ اسٹتی بنی ہوئی ہے اور دیس کی جو آنترک اسٹتی ہے الیکشن کی اسٹتی ہے سبھی تسمار تسمار کھا ہے انہیں تو سبھی کے سبھی جھوٹے الیکشن پیریڈ میں صحیح بولیے تو جھوٹ کی پرتی یوگتہ ہوتی ہے چھلاوا کی پرتی یوگتہ ہوتی ہے دیواز شپ نے دکھانے کی پرتی یوگتہ ہوتی ہے اس کے بیچ میں بھی بھگت سنگھ کے ایسے کوئی بیڑ لے سچے آدمی ہوتے ہیں چندر سیکھر آجات کے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کو فیز کرتے ہیں جو دکھ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں تو اس ستیہ اسی ہے اسی میں گرہ راج گرہ چل گئے نو نمبر میں پور عبدیسہ میں چل گئے بھارت کا پور بھی چھتر بگنا دیس وغیرہ بھی کہلاتا ہے کلکتہ بھی کہلاتا ہے اسام بھی کہلاتا ہے اس چھتر کا ایریا اب یہ آپ سمجھیں میں نے آپ کو بیسو کی ستی اپنے دیس کی ستی بتا دیا تو یہ گروہ دھنو راسی میں مول نقشتر میں گئے یہ نقشتر کیتو کا ہے اس کی گنہ ہم لوگ بعد میں کریں گے پہلے آج کا راسی پھل جان لیے آپ آج کا سرونہ نقشتر ہے تو سرونہ نقشتر کے مالک ہوتے ہیں representative planet is moon چندرما تو چندرما کو سب سے اوپر میں ہم نے رکھا یہ جنمتہ را آج جتنے لوگ جنم لیں گے اکتیس تاریخ کو ان سب کا جنم نقشتر ہوگا سرونہ تو جتنے لوگ سرونہ نقشتر میں ہیں جنم لیے ہیں روحین میں لیے ہیں ہست میں لیے ہیں ان کے لیے یہ جنم نقشتر کہلائے گا آج کا نقشتر سرونہ سامان نیتہ ہیلتھ کے اوپر میں ہی اثر ہوتا ہے جو لوگ سوست ہیں maintain کیجئے جو لوگ روگی ہیں ڈاکٹروں کے سمپرک میں رہیے منگل کے تین نقشتر ہوتے ہیں مرکشرا دھنیسٹھا اور چترا یہ منگل کے تین نقشتر ہیں اس تین نقشتر میں جن کا جنم ہوا ہے ان کے لیے آج کا دن جو سرونہ نقشتر کا دن ہے آج کا دن ان کے لیے پرم مطر تارہ ہوگا گنتی کر لیجے منگل سے گنیے چندرمہ تک منگل راہو گرو سنی بدھ کیتو سکر سوری چندر تو چندر تک پہنچتے پہنچتے نو ہو گیا جنم سمپت بیپت چھیما پرتیاری سادھک بادھک مطر پرمتر تو یہ منگل پرمتر تارہ میں آئے دیان رکھے منگل کے جن کے نقشتر میں جن کا جنم ہے ان کے لیے سمیہ ٹھیک ٹھاک ہے آج اور منگل کے بعد راہو آتا ہے تو راہو کے تین نقشتر کیسے بند کر دی جنم تو راہو کے تین نقشتر میں راہو سے گنتی کریں گے جنم سمپت بیپت چھیما پرتیاری سادھک بادھک مطر چندرمہ مطر تک آئیں گے تو راہو کے تین نقشتر آدھرہ ساتھی ست بیسہ میں جن کا جنم ہے ان کے لیے آج کا دن شب ہے گروہ کے تین نقشتر وشاکھا پنربشو پوروہ بھادرا تو گروہ کے تین نقشتر کو ہم چندرمہ تک گنیں گے ایک دو جنم سمپت بیپت چھما پرتیاری سادھک بادھک تو گروہ کے نقشتر یہ بادھک نقشتر ہو گئے تو گروہ کے تین نقشتر میں جن کا جنم ہوا ہے ان کے لیے آج کا دن شب ہے شب ہے اور جھنجت جھنجت کچھ کچھ کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بیابار میں گلتی نہ کریں یا بیوہار میں بھی کوئی گلتی نہ کریں یا کسی ایرر کو چھپائے نہیں ڈھکے نہیں اس کو ٹھیک کر لی جیے اسی طرح سے کیتو شروع کرتے ہیں کیتو کے تین نقشتر اشنی مگھا مول ان میں جن کا جنم ہے ان کے لیے یہ چندرمہ کیسا ہے چندرمہ تک چلیں گے جنم سمپد بیپد چھما تو کیتو چھما طرح میں پڑ گئے آج کا دن آپ کا انکول ہے جنم کے سم کوئی بھی چرچہ کہیں ہو رہی ہے کسی کو ٹکٹ ملنے کی بات چل رہی ہے تو پوزیسٹیف چل رہی ہے کن کے لیے جو کیتو کے تین نقشتر والے ہیں ان کے لیے بول رہوں جیدی کوٹ میں کچھ بحث ہو رہی ہے آج تو سنڈے ہے کوٹ تو خلا نہیں رہتا ہے لیکن کہیں بھی کچھ بات چل رہی ہے تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ٹھاک ہے اب سکر کو پکڑیے سکر کے تین نقشتر ہوتے ہیں بھرنی اترا پوروہ فالگونی پوروہ ساہ تو سکر کے لیے جنم سمپد بیپد سکر کے لیے آج کا تارہ بیپد تارہ میں پڑتا ہے جن لوگ کا جن سکر کے تین نقشتر میں ہے آج کا دن ڈینجرس ہے آپ کا don't travel don't travel in speed don't go by ڈکشن ڈسا کی جاترہ آپ کرتے ہو اور روڈ سڑک کے مارک سے جاتے ہو تو بہت سابدھان رہو ٹھوکر ہو جائے گی سکر گاڑی کو بولتے ہیں اس لئے منہ کا روڈ نہیں تو ایئر بھی بول سکتا تھا میں اب سورج کو چلیں سورج کے تین نقشتر ہوتے ہیں کرتی کا اترا فال گونی اترا ساڑھا تو سورج سے گنتی کریں گے تو جنم سم بد تو سکر کے تین نقشتر میں جن کا جن ہوا ہے ان کے لئے بھی آج کا دن بڑیاں ہے تو یہ نقشتر صدھان سے ہم نے آج کا دن موٹا موٹی کلاس سپائی کر لیا کہ دن اچھا ہے یا دن برا ہے اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے آج اپنے جو آپ اے فور سائز کا بنائے ہوئے ہیں تاریخ دے دیجئے ایک تیس تین رائٹ مارک کر دیجئے خراب ہے دن تو کر آج مارک کر دیجئے اب ہم لوگ راسی کے حساب سے چلیں نقشتر کے حساب سے تو دیکھ لیا تو راسی کے حساب سے چلیں گے تو میش راسی والوں کے لیے آج نبم بھو میں سنی کیتو اور گرو ہیں گرو کے آنے سے تھوڑا شب ہو گیا یہ گھر گرو بھگوان بشنو نو نمبر دھنوس کیتو تیر تو بھگوان رام اجانو بہو بھگوان رام دھنوس لے کر کے تیر سے مار رہے چاہے وہ وہ مرگ ہے یا ستر تو ستروں کا سنگھار کر رہے ہیں بگن بادھا کا سنگھار کر رہے ہیں تو ایک نمبر والوں کے لیے یہ استھیتی تو آپ کے شب ہو گئی دسم بھاو کا چندرمہ بھی ٹھیک ہے چوتھے سیکنڈ ہاؤس کا منگل بولی میٹھا بول لیجیے تھرڈ کا راہو ٹھیک ٹھاک ہے اور اکادس کا بدھ سکر بھی کچھ دے ہی رہا ہے آپ آپ کو ٹھول ہاؤس کا سورج ہے بڑے آدمی سے اپنے سے اوپر ریول کو جس کے پاس پاور ہے سکتی ہے جھنجٹ مت کریں دن آپ کا 80% پلس ہے برشب راسی میں منگل ہے آگ ہے کرود ہے تھوڑا سا شانت رہیے دو نمبر ہے اور شکر بدھ کے ساتھ ہیں پسٹم دشا کی جاترہ کرنے سمیں تھوڑا سابدھان رکھے گا بولی تھوڑا میٹھی ہونی ہے راہو ہے نہیں تو لیگل میٹر کھڑا ہو جائے گا کہیں گل الٹا پرٹا بول دیئے گالی گلوج کر دیئے سب کے لیے بول رہا ہو جو لوگ الیکشن میں پرلاب کرتے ہیں سبدوں کی مرزادہ تار تار ہو گئی بھارتی سنسکرطی کی مرزادہ تار تار ہو گئی ایسے لوگ بیٹھ کر گدی پر کانون بنائیں گے ہم لوگ کے لیے جن کو بولنے نہیں آتا ہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی ہو نرپ ہمیں کا ہانی چیری چھاڑی کا ہو گر آنی میں تو بھارتی سنسکرطی کے لیے بول رہا ہوں تو برشب راسی والے لوگ آج مرزادہ مت خوئی بولی کہ مرزادہ مت خوئی یعنی تو لنکا کانڈ ہو جائے گا یہاں سہ آٹھ میں برشب راسی کے آٹھ میں کیتو سنی اور گرو ہیں دیکھیں ایکسیڈنٹ کا چانس تو تھا لیکن گرو آنے کی کارن تھوڑا سنبھل گیا گرو آنے کی کارن سنبھل گیا ہے چوبیس تاریخ تک ہیں لیکن ٹھوکر لگنے کا تو چانس ہے شابدان رہیے نوم کا چندرمہ موٹا موٹھی ٹھیک ہے دسم کا بدھ سکل بھی کچھ جاب میں اچھائی دے رہے ہیں اور 11th house کا سورج سرکار سلاب بوس سلاب آتھریٹی سلاب مطور ناسی میں رہو شب ہے بلکل ٹھیک جائے گا 18 مہینہ سیون تھاؤس میں سنی کی تو گرو ہیں سیون تھاؤس میں جتنے گرہ رہتے ہیں نا اتنے شب ہو دو آیا تو ہو گیا بنتہ ڈھار تین آگئے اور تینوں پاپ گرہ آگئے تو بچھد ستیناس تو لگ بھگ یہاں پر تین گرہ ہیں دامپت سکھ کو مثن راسی والے سمال کر کے رکھیں شانتھ کر کے رہیں کر راسی والوں کے لیے 7th house کا چندرمہ آپ کی درشتی پڑ رہی ہے زیادہ رتبہ پرتشتہ سکتی سامر سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا ایک دو تین چار پانچ چھٹے گھر میں گروہ کیتو اور سنی آگئے سترو تو انڈا بچہ سمیت نسٹ ہو جائیں گے آپ کے بلکل سانت ہو جائیں گے اور بلکل نرمول ہو جائیں گے ایسی ریحائی اسٹم بھا میں سکر اور بدھ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بولی سمح لیے اور دھن سمح لیے چھوڑی ہو جائے گے سات آٹھ نوم میں سورج ہے پاپا سے مجھ گڑیے پتہ تلی بیکتی سے شانت رہیے بوس سے مجھ گڑیے جو بھی بردھ ہیں ان کا بھی شاپ مط لیجے آپ آپ کا بھی دن لگ بھگ اسی پلاس ہے سن ہرا سن ایک دو تین چار پنچ بھاؤ میں سنی کیتو گرو ہیں گرو شب ہیں لیکن پھر بھی سنی اور کیتو جو ہیں یہ پرو گرہ ہو گئے یہ بچوں کے ساتھ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھنجٹ ہے پرائے بچوں کے ساتھ بھی جھنجٹ ہے تو تھوڑا شام مورتی ہو کر بیہیو کیجئے گا تو یہ سمجھ سہسانت ہو جائے گی چھے کا چندرمہ بھی ٹھیک نہیں ہے سنگھ راسی والوں کے لئے بول رہا ہوں اور سیون تھاؤ سکر تھوڑا ٹھیک ہے اسٹم کا سورج ٹھیک نہیں ہے آپ کا اپنا گرہ سورج آپ کی مرتیو کے گھر میں آگیا تو جدی نقشتر کے حساب سے آپ دیئے ہوئے ہیں کہ دن اچھے نہیں ہے تو آپ کے دن بہت برے ہیں سنگھ راسی والے سمجھ لیجیے تو ہارڈلی سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ سنگھ راسی والوں کے دن اچھے یا برے ہیں مطلب ساٹ پرسنٹ سے اچھے نہیں ہیں آپ کے کنیا راسی اس کے سوامی بدھ ہوتے ہیں چھٹھے گھر میں ہے سکر کے ساتھ بدھ میتھے گرہ سکر میتھے گرہ چھٹھے گھر میں چلے گئے آپ کے سمجھ شانت ہو رہی ہیں چوتھے گھر میں سنی کے تو گروہ ہے تو کنیا راسی والوں کے لیے کنیا راسی انبرسیٹی بولتا ہوں تو جو لوگ انٹیلیکچول ہیں اچھ سکھا سنستان میں ہیں لکھ ہیں رائٹر ہیں ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں وائس چانسلر ہیں یا جیسے بھی انٹیلیکچول ہیں تو آپ کے لیے گھر میں آشانتی ہے پڑی ہوئی باہر آشانتی نہیں ہے گھر کے اندر شانتی ہے چوتھے گھر میں کانٹی کیسا گڑے گا گھر کی صحتی ایسی رہ گی آپ کی ایک دو تین چار پنچم بھاؤ کا چندرمہ ٹھیک ہے آپ کے بعد بیچار مان مر جادہ ٹھیک ہے آنترک کست ہے چھٹھے کا بدد سکر بھی آپ کے راستے سرل ہو رہے ہیں ساتھ میں کا سورج کڑا ہے دام پت سک کو میٹھا بنائیے کیسے بھی سات آٹھ ٹھو بھاؤ میں منگل ہے یہ بھی تھوڑا کڑا ہے کسی سے کوئی ڈیویٹ یا ٹیکھی بات نہ کریں بحس نہ کریں کچھ بھی ایسا کام نہ کریں جو اگلے کو تکلیب دے تاب دے سنت دے کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ اگلے کو آپ کڑے لگیں ایسا نہ کریں آپ اور دس سمبھاؤ میں رہو ہے بچتر دھن سے اور پرتک شروع سے بشتر سلاب ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے تو کنیا راسی والوں کلی بھی سمیں لگ بھگ 90% اچھا ہے گھر کی پرابلم جدی چھوڑ دیں تو ادروائس تو گھڑ جائے گا ستر پیسہ طولہ راسی میں سکر ہے اس کے سوامی سکر ہوتے ہیں یہ بدھ کے ساتھ ہیں تو ایک دو تین چار پانچ فپ ہاؤس میں ہے بال بچوں کے ساتھ تو جو لوگ بال بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے گئے ہیں ابھی تو پرکشائے بند ہوئی ہیں سماپت ہو گئی ہیں تو بہت سارے پیرنٹس اپنے بال بچوں کے ساتھ باہر نکھلے ہوں گے آنند سے آپ دھیان رکھئے گا لیکن آنند کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایک دو تین سنی کہ تو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے سری سنی کہ تو اٹھانے سے ویٹ سے وجن سے دھارمک لوگوں سے دھارمک بحث سے گرو سے دھارمک اس تھل میں وہاں پرابلم ہو سکتی ہے تو تولہ راسی والے تھوڑا سا ساب دھان رہیے گا ایک دو تین چار چوتھے گھر میں چندرمہ ہے ٹھیک ہے پانچ میں بندھ اور سکر یہ بھی موٹر موٹر ٹھیک ہے چھتھے کا سورج ہے سطر سماپ ہو رہے ہیں یہاں سے اسٹم منگل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے روڈ کے بھیکل میں تکلیف ہوگی لمبی گاڑی جو ٹرین ہے اس میں نہیں ہوا میں نہیں جل میں نہیں روڈ میں چھوٹی گاڑی یہاں پر ساب دھان رہیے گا تلہ راسے والے لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں کار چلاتے ہیں یا چلتے ہیں ٹیکسی سے چلتے ہیں دھیان رکھ گا سمیں آپ کے پھر بھی ستر سے پچھتر پیسے انکول ہے برچک راسے آپ کے گھر میں گرو تھے اور نکل گئے سکنڈ ہاؤس میں دھن کے گھر میں جہاں پہلے سے سنی موجود ہیں اور کیتو موجود ہیں تو سکنڈ ہاؤس جو ہے مکسچر ہاؤس ہو گیا گرو لیکن سکنڈ ہاؤس میں جا کر کے آپ کے مان مرزادہ رسو اور دھن کے بردھی کرنے کی بات بولتے ہیں چوبیس دنوں چوبیس سو دھن کو ایک دم مٹھی سے پکڑ کے رکھ دھن کو مت کہیں جانے دیجئے اپبیائی مت ہونے دیجئے برت کو خرچہ مت کیجئے شان و شوقت میں خرچہ نہ کریں پھر پستائیں گے آپ برچ شکرا سی والے لیکن آپ کی مرزادہ بڑھے گی یہ تے تھرڈ کا چندرمہ بھی آپ کے لئے شب ہے چوتھے میں بدھ اور سکر یہ بھی شب ہے پانچ میں کا یہ سورج ہے بہت بچوں چھوٹے انوی آئیے جونیس ان کے ساتھ تھوڑا سا میٹھے سے بیوار کر لیجئے گا تب ٹھیک ہوگا کوئی بھی administrative boss ہو چاہے آپ کا بوس مریل ہو سریل ہو ٹریل ہو کیسا بھی ہو boss is boss he's always right یہ attitude رکھنا پڑے گا جو سناتن سے چلا آرہا ہے اور سرکار سے پنگا تھوڑا بھی مت لیجے تو سیونت ہاؤس کا منگل آپ کو تھوڑا جھنجٹ کرے گا دام پتی سکھ میں تیخ پن لارہا ہے گڑ وڑی لارہا ہے جنجٹ لارہا ہے آگ جلائے جا رہے ہیں بم بس پوٹ کی جا رہے ہیں منگل کے دوارہ تو دام پتی سکھ جن کا تھوڑا بھی درار پڑا ہوا ہے پلیس ٹیک خیئر اور اسٹم بھاو میں رہو ہے اسٹم میں رہو ہے یہ رہے ہیں اوپر کی اور تینوں چیز ہو رہا ہے لفٹ کرا دو تھوڑا سوتو لفٹ کرا دو والی بات ہے وہ رہو کرا رہے ہیں لیکن کیسے آرام سے نہیں اچھال کے پھیک کے اٹھار مہینہ ہے ایک دن کے بعد نہیں اٹھار مہینہ ہے تو برشش کراسی والے لوگ تھوڑا اپنے کو سمحال کر کے اپیوگ کریں تو آپ کا سمیہ بھی اسی پرتی سب تک لاو دائی ہو سکتا ہے پروائیڈ ڈیو آر انٹیلیجنٹ دھنو راسی سنی ہیں کےتو ہیں تو بھگوان رام ہیں گرو ہیں تو گریمہ بڑھ گئی بھگوان رام پج ہے رام رکش اس روت دھنو راسی والے برس چک راسی والے طلا راسی والے اور مکر راسی والے جرور پڑھ ہیں بھگوان رام ابھی پرم پج ہو گئے چوبیس اپریل تک بھگوان رام 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 اور رام بھگوان رام کا جو بھی جیسے پاتھ کرتے ہیں جن کو تھوڑی بھی بھگوان رام سے رکشہ کی جرور ہے تو آپ کو رام رکشہ اس روط پڑھ نا ہے جن کو کرپا کی جرور ہے جن کو ہم نے کہا دھیان کر لیجئے یا کوئی بھی بارہ لگن والے لوگ بارہ راسی والے لوگ کے لئے ابھی رام پردھان ہو گئے گرو چلے گئے نو میں بڑی بات ہو گئے گرو کا اپنا گھر بھی ہے اور یہ کیتو بھی ہے موکش بھی ہے یہ سب تو positive side ہے negative side یہ تھوڑا جھنجٹ والا ہے اگنی وان تیر دھنوش بم بلاسٹ اگنی میں آپ دیکھ چکے ہیں کتنے آگ سہانی ہو چکی ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی میں سماشر نہیں آ رہے ہیں ابھی ٹی وی جو ہے نا ایک ہی راگ گا رہا ہے ایک ہی راگ ہے ٹی وی میں نیوز نہیں آ رہے ایک آدھ کوئی ہمت والے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں نہیں تو ایک ہی راگ گائی جا رہی ہے تو وی میں بول رہا ہوں یہ راگ ہونا چاہیے رام راگ بھگوان رام کی گانی کا راگ ہو تو آپ کا کلیان ہو گیا سمیں آپ کا بھی لگ بگ اسی پیسان کول ہے بکر راسی چندر ما اس میں ہے تو دام پتے سک مل سکتا ہے پتنی کے دورہ حالانکہ پتنی کو کسٹ ہو سکتا ہے آپ کے پتی کو کسٹ ہو سکتا ہے آپ پتنی ہیں تو پتنی کے طرف سے ان سے سک مل سکتا ہے لیکن ان کو آپ دکھتے رہو آپ کی ایکٹیوٹیز ان کو بھا نہیں رہی ہے مکہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹھیک تھوڑا ٹھیک ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے مسوس وغیرے ٹھیک جیت آپ کی ہے بیمار نہیں کر کے بھی جیت ہو گے تو جیت ہو گے میں بیمار نہیں کرنے کو نہیں کہ رہا ہوں لیکن جو لوگ مکر راسی کے ہیں چاہے وہ نیتا ہو راج نیتا ہو بیپکش کے نیتا ہو کسان ہو نوکری کرنے والے ہو کوئی بھی ہو یا میرے ایسا ایڈیٹ بھی ہو فائدہ تو جرور ہوگا اٹھار مہینے تک کے اندر میں تو اپیوگ کر لیجے آپ کمبر راسی میں بدھ اور شکر ہیں آپ کا سمیں نبی سے پنچان پیسہ تک انت ہے مکر راسی والے لوگ اپیوگ کر لیجے کمبر راسی والے میں بدھ اور شکر سبتم بھاؤ ہے تو دامپت سکھ میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے کمبر راسی والے لوگ اور آپ کو اپنے بوس سے جھنجھٹ ہو سکتی ہے آپ کو اپنے گرو جنوں سے بڑے جنوں سے سریشت جنوں سے آپ چارک بیباد ہو سکتا ہے کرپیا اس کو روکیں کارن کی گرو بھی سنی کے ساتھ کری اور ہو کر سنی کے کاندی پر سوار ہو کر گرو کا بھی آثیر واد مل رہا ہے کیتو کا بھی آثیر واد مل رہا ہے تو مکسچر ہے یہاں پر لیکن positive side میں ہے تو کچھ مل لہ ہے چھوٹ خاٹ وہ بھی لگنا ہے تھوڑی بہت نوم بھاو پاپا کو بولتے ہیں نوم بھاو بھاگ کو بولتے ہیں تو وہ سب سے related بھی کچھ گھٹ سکتی ہیں اور جو لوگ جرنی میں گئے ہیں باہر گئے ہیں ان کے لئے یہ کہ دوں کہ تھوڑا شانت ہو کر بات چیت کریں گے اور چوری سے بچیں گے ایک دو تین چار پشم دشا کی جاترہ کرتے ہیں تب سبھی دشا والوں کو نہیں مین راسی کمب راسی والوں کا جو سمیں ہے وہ لگ بھگ پچھتر پیسہ تک انکول ہے مین راسی مین راسی میں سورج ہے گرمی ہے آگ ہے تپیس ہے اگو ہے سمالیں اپنے آپ کو نہیں تو آپ کا بی پی ہی ہو جائے گا مین ہے یہ پانی کو بولتے ہیں سریر کے اندر میں بلڈ کو بولتے ہیں سریر کے اندر میں جتنے ہوئے لیکویڈ ہیں اس کو بولتے ہیں تو آپ اپنے سواست کو سمالیں تیسرے کا منگل ہے یہ مرزادہ دے رہا ہے سکس سرے دے رہا ہے سے ہاؤس میں سکس ریٹ بہت آئی کر دی ہے 11 ہاؤس کا چندرمہ بھی آج ٹھیک ہے بدھ اور سکر ٹوال ٹوال ہاؤس میں ہے یہ بھی شورٹ جن اس کو انڈکیٹ کر رہے ہے یہ بھی صحیح ہے تو آج کا دن مین کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن جن کو نقشتر کے حساب سے جن نے ٹک مارا ہے ان کے لئے بھی سیس ہو گیا پلس ٹین پرسنٹ اور اس میں ایڈ کر لیجے ٹوئنٹی پرسنٹ ایڈ کر لیجے جن کے لیے مائنس ہو گیا ہے نگیٹیو ہو گیا نقشتر سیدھان سے تو آپ بیس پرسنٹ سے لے میٹھنڈاسی کو کیسے نہیں دیں گے کیا کریں گے تو جو میں بتایا ہوں اسی کے حساب سے ابھی گرو کیتو کے نقشتر میں ہے تو پہلے تو آپ دیکھ لیجے اپ کے جو نقشتر ہے مکل بتا دوں گا جید ہوگا تو لیکن جو بسیس بات بولنا چاہتا ہوں کہ یہ اُلٹے پاؤں چل رہا ہے تو جب سیدھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہیں تھم جا رہے ہیں تو بیکار ہو جا رہے ہیں نسکریے ہو جا رہے ہیں اور جب واپس آ رہے ہیں تو جس گھر کے جو لارڈ ہے اس دونوں گھر کو ہلا رہے ہیں سمجھ لیجے آپ کل ڈیٹیل بتا دوں گا آج یہی تک اتی سبحم تہندو نیناک جہار اور میری اپنی بات جہاں تک ہے سواست تھوڑا انکریز کیا ہے کل پرسوں سے پچھلے تین دنوں سے میں اپنے کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں سواست بھی ٹھیک ہے بھوجن بھی ٹھیک ہے سکتی بھی دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے سامرت بھی لوٹ سبوں کو میں خبر کر دوں گا آج ہم نے دو کن لیا جو بیجیس کی تھی آئی ہوئی تھی اسے سے وہ بھی دو بچا ہوا تھا آپ کا آؤٹ آج آج کلیر کر کے بھیج دوں گا رات تک میں آپ کو مل جائے گا باقی جو پڑھا ہوا ہے ان کا بھی کل سے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں سب سمپن کر دوں گا جو لوگ باہر سے بھیجنا چاہتے ہیں اب میں سکشم ہو گیا ہوں تو جو جیسا چاہیں وہ ایسا اوچیت کریں لیکن میرے سامنے میں جدی آپ آتے ہیں تھوڑے سے آپ کے کھرچ بھی ہوں گے جرور آپ کی پوری جگیا سا شانت ہو جائے گی پیپر کے تھوڑ شاٹ میں ہی میں جواب دیتا ہوں آپ کی جگیا سا بھی پوری نہیں ہوگی لیکن آپ کی جو مین question ہے جو آپ نے بھیجا ہوگا یا جو بھیجیں گے اس کا تو ڈیٹیل اور چلوں گا جیسا کرتے آیا تھا سو سمبھوت اب میں آپ کے سیوہ کے یوگی ہو چکا ہوں آگے اشوار کی مرجی اتنی شباب